بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس پیکے اور میں ہوں فادر چیمہ اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پر کسان کنونشن جو ہے وہ کروایا جارہا ہے ہاں پاکستان کسان اتحاد صلاح منڈ بہاودین کے جانب سے اس وقت ہمارے ساتھ مجھے شبیر بڑائی صاحب اسلام علیکم علیکم سلام علیکم کیا علیہ آپ کے ٹھیک ہیں الحمدللہ اچھا پنجابی رکال کرنا چاہمیں گے پاکستان کسان اتحاد دے زیرے تمام کسان کنونشن ہے جس دے بیچ یوریہ دیاں بودیاں کی انتہائی تے پہنچ گیاں ہیں اتنیا زیادہ ہو گیاں جڑیاں کے کسان افورڈ نہیں کر سکتا اور یوریہ دی بلیک مارکیٹنگ اور دودھ دیاں کم 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 کمت مل دیئے جبکہ انڈ کنزیومر جڑا ہے وہ ریٹ تے دن دا ہے لیکن اس بیچارین خالص دو دنیں مل دا جیس دے بیچ اے مافیا اے جڑا میڈل مین ہے جیس نو وہ اللہ یا جڑا جو بھی میڈل مین ہے وہ اس دے بیچ ملاوٹ بھی کر دا ہے اس دے بیچ کیمیکل یوز کر دا ہے وہ ساڑے خالص دو دنوں اس نو پتہ نہیں کتنے طریقے ہیں دے نار دو نمبر بنا کے وہ ساڑے بھائین پلان دیں ساڑی میک محفوڈ مکمل طورت نقام ہے ساڑا مطالفہ ہے کہ محفوڈ انہوں تے کاروائیاں کار کے جڑے لوگ دو دے بیچ ملاوٹ کر دے نے کیونکہ دو دے بیچ اللہ پاک دا نور ہے اور دو دے بیچ کی کی ظلم کر دے نے جس دے بیچ محفوڈ دی بڑی نیلی ہے اگر خالص دو ساڑے ملک دے بیچ یا ساڑے شہران دے بیچ دیتا جاوے تو اس دے بیچ خالص دو دگر جدو آوے دا اس دے قلت ہے اس دا ریٹ بھی ہے اس دا سب گوجھ بھی ہے اور اس دو علاوہ نیری نظام ساڑے ملک دا بلکل محکمہ نار تے ضرور ہے سنن میں ضرور ہے لیکن اس دا کام نہیں ہے نیازہ ساڑی اللہ کام کے گزارش ہے کہ محکمہ نار جڑا یا اس نو ختم کر دیتا جاوے یا اس نیا تنخامہ باندھ کر دیتیا جانے جے اگر تنخامہ دنیا محکمہ نار بھی رکھنا ہے پھر اس نو کام کروایا جاوے تاکہ کسان جڑا ہے وہ خوشحال ہو سکے چلو جی بہت شکریہ اسی کسان کسان ہی تازلہ مڈی بہت دیتا ہے کسان کنونچن جڑا ہے وہ منقد کروایا جا رہا ہے اس وقت ساڑن آل موجود نے مکینیکل یونین صدر جناب احتشام طارد صاحب اسلام علیکم جی کیا لیں سر ٹھیکو سر اس کنونچن دا مقصد کی ہے اس کنونچن دا اصل مقصد ہے کہ جس طرح خات شات ہے خات ہے اویلیبل ہے گدام برین ہے لیکن ایک کسان نوزار رپے بارہ سو رپے ایک یوریہ دی خات مگر اضافی لیا جائے وہ دے واسطے کسان کٹھیں بیج نہیں مر رہا انہ دی فصل دا ریٹ نہیں دو دا ریٹ نہیں ہے کسان جلا مڈی بہت دینا جی سلسل کٹ کیتا ہے تاکہ انہوں نے خات اویلیبل وہ لائنس لگے نہیں انہوں نے خات نہیں لے رہی پانچ زار دے رہے ہیں چھ زار اضافی دے رہے ہیں خات اویلیبل کسان نوزار مطالبہ کی ہے کسان نوزار مطالبہ ہے یہ وہ خود ہی ہے انہوں نے فصل دا تیار کرنی ہے فصل دا ایک ٹائم ہند ہے انہوں نے زمین تیار ہے لیکن انہوں نے دوستہ خات نہیں کیوں نہیں یہ وہ خسان ہر چیز تیار کر کے گورنمنٹ ریٹ تین انہوں نے گورنمنٹ دے رہے ہیں تو پھر انہوں نے کیوں نہیں خات مل رہی بہت شکریہ اس ٹائم سڑنال موجود نے پاکستان تاریکن صاحب دے رہنما جناب طارق محمود صاحب السلام علیکم سر کی آلن ٹھیک ہو جن کو خیریت بھائی چہے دوسرکی آج کسان ہی تعدے دے تسیہ کنونچن جو موجود ہو کی تاثرات نے دوڑے کی گنا چاہو گے زبردست کنونچن ہوگا ہے آج یہ منڈی بہت ان کا سب سے میرا خیال میں بڑا پچھلے عرصے میں یہ سب سے بڑا کنونچن ہے لوگ اپنی حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں بہت زبردست بات ہے ملک میں پہلے ہی بڑی لاسانونیت ہے اب ہر ایک طبقہ جو ہے وہ باہر نکل رہے ہیں یہ بڑی خوشائن بات ہے اور انشاءاللہ امید ہے مجھے کہ اس کا زبردست جیسے کہ آپ پنجاب اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے ہیں آپ پنجاب اسمبلی میں آپ نے حلف لے لیا ہے اٹھا لیا ہے تو آپ کے گھرانے سے ہی ہیں تو منڈی بہاودین کے حوالے سے یہاں کے کسانوں کے حوالے سے آپ کا کوئی لائم اور آپ تیار کریں گے اس کے حوالے سے یہ بالکل آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں اب سو سے زیادہ ہمارے ایم پی ایز جو ہیں وہ جیتے ہوئے ہیں فورٹی پائیو کے مطابق اور فورٹی سیون کے مطابق وہ آ رہے ہوئے ہیں آج وہاں پہ وہ بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں آج زبردستی کے یہ وزیرحالہ بننے ہیں لیکن انشاءاللہ چھ ماہ کے اندر اندر یہ زیادہ گورنمنٹ چل نہیں سکتی چھ ماہ کے اندر یہ گریں گے انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے کہ کسانوں کے لیے ایک سپیشل پیکیج ہوگا اور پہلے بھی کوشش کرنا ہے اور انشاءاللہ آپوزیشن میں رہتے ہوئے بارپور کردار ادا کریں چلنجی بہت شکریہ اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور یہاں پر ہمارے بزرگ رہنما موجود ہیں ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے ان سے بات کرنے کے کوشش کریں گے جی اسلام علیکم سر کی آلنے تارے ٹھیک ہو اچھا اے دوستو کی آج ایک کسان کنونچن تو سی ملکل جڑاو کروا رہے ہو دے اے دے بارے تو اڈے کی تاثرات نے میرے تاثرات کی تاثرات سنیت ہے جی جی اسی چلنے ہیں کہ ایک بارے تو سی پھر اپنے تاثرات جڑا نے اسی میڈیا دے وخواہ سکیے اپنے جڑے جتنی انتظامیاں اونا نسی جڑاو سنا سکیے اپنے مطالبات تو اٹھے کی میرے مطالبات سب تو پیر تو مطالبہ ہے اس کا خواہ دا دوسرا مطالبہ ہے مارکیج اگر مارکیج نہیں دینگی ایک کسان دا کنوں کسان کنوں دا زمیزار ہے اس کم از کم سوہ لکھ روپیہ دا پیئے کر خرچہ ہوتا ہے آج جو تھے لیندے ہی کونی پیاس دس ہزار تو کلاب ہے بیشتر مدی کارگل کارگل اسے طرح جس وقت انہیں یوریا کھا جائے چھوٹا زمیدار کیا ہے افورڈ کر سکتا ہے کہ سات ہزار تو لے کے کارلب سپریج کر سکتا اور اس طرح ایک ہی حالے میرے اندازے چاہے کہ مہتے یا نہ کہ انہاں بندیاں انہاں جسے ملک دانے اختیار دینہ ملک بیشتہ ہے اور رشستانی اطریق بات چکی ہے کہ کوئی بندہ اماندار جڑا ہے صددان نہ تو وہ بھی مجبور نہ اپنی اقیادتان تو غداری کرن جو کرن اگر اسی انہاں نہ کھئے نا کہ تسی ازاد کھلو یا کسان کاز کھلو تو وہ نہیں کھلو دے ساڑے الف تلاک کے یہ تک ایس وقت نڈینمی اشاریہ نڈینمی پرسنٹ اسی خود بھی کرپٹ ہاں ایسے دودھ مگدنہ دودھ سے آج ماما نہیں خالص دے رہی ہیں ایسے دودھ کی میں تینا کہ اسی بنیاد ایک ذراعیت سے ترقی دیتی جائے تاکہ اسی لاغت نیڑی اس نے کام کھتا جائے ہر لحاظ سے سان کوئی اطلاعات نہیں بیش اکسستہ دودھ لین سستی کنک لین لیکن سان اس لاغت نے حسابنا ہے لاغت کام کرے تسیل دست ہو کہ تسیل اپنا کسان بہیاں وزتے کی پیغام دینا چاہوں گے میں پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنا اٹھ کے سڑکتے آ جان اور اس وقت پاک نہ اٹھل یہ سوقت تاک ساڑھے مطالبے منیندے نہیں میرے اطلاعات میں مطابق تسیل سابق صدر بھی جائے چکے اوکسان اطلاعات دے ادھ اس ہو کہ تسیل اپنے ٹینیور بیچ کوئی ایسی کارکردگی جدا تسیل تجربے نہ اعلان کو مشورہ دینا چاہوں گا میں اگر کارکردگی انہوں نے بکھائی ہے اگر دو تین میں سالہ میں دیتی ہیں کہ اے دو اڈیف سامنے فالیہ شکر میں لے اور اے ہے اور انہوں نے رکھتے کرنے تری تین ہزار بندہ دے تس خط کرائے ہیں کہ اسی بی پرسنٹ پٹوٹی کرانے میں انہوں نے اپنے قیادت نہ کھا کہ تسیل انہوں نے فٹا پاؤں انہوں فٹا پاؤں دیتا جو صاحب ہوا کرنا جیڑا ہے انہوں نے ملا ہے پھر وہ اسے صحیح ریٹ دے لیا ہے صرف ہے کہ ساڑے کو طاقت اور کسان نہیں ساڑنا پہ چل دا اگر جس بندہ کو سٹریٹ پاور ہے اوہی بندہ آخرج کام جاہا ہے اگر مراکشہ ایک ریڑی بان جڑا ہے اس نے اگر قتل کیتا جاتا ہے پوری حکومت رکھ جنگی کہ کیا کسان تعداد ہے ستر پرسنٹ کم آز کم ساڑی نمائند گی اسیمبلیاں بھی ساڑی ستر پرسنٹ نمائند گی لیکن وہ ذمہ دار نہیں رہے وہ بزنس مین بان گئے انہوں نے صرف اپنی سیٹ چاہیے انہوں نے اس چیزنا کوئی تعلق نہیں ایسی تھی ہو چاہنے ہیں کہ میں آنا بھائی یا وہ جس طرح دن غلامیں دیں سنجیریں اور موت بیت پر بہت شکریہ جی بہت شکریہ اسلام علیکم جی جی والیکم سر کی آلن ٹھیکو بہربانی سبتون زلہ منٹی بہت دین جو بیلکم کہنے ہیں بہت شکریہ کی کہنا چاہو گے کہ کسان کنونشن دے والے سر کی اپنے کہنا چاہو گے دیکھو جی اسی چاہنا ہے کہ پاکستان نے ذریعی امرجنسی نافذ ہونے چاہیے دیا ہے جی اسلام علیکم جی والیکم سلام جی کی حال ہے توڑے ٹھیک ہو ٹھیک تھاک دیا اللہ دے شکر اچھا یہ دس ہو کہ آئی تو سی اس کنونشن چاہ کسان کنونشن چاہ جڑاوے شرکت کیتی ہے دیکھیں کہنا چاہو گے توڑے کی مطالبات کینے سب تو پہلے گا لے کہ ایتھے اگر بندے ہم آم آلینہ اونہ دی بھی ایک تنظیم میں شیشے آئینے دکان آئینے ٹائل آئینے ایون بھٹے آئینے اونہ دی بھی تنظیم اس تو پہلو کسان بلکل لا وارث اور یتیمہ دی طرح اونہ دی حالت ہے میں سب تو پہلو اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا لیڈرشپ دا شکریہ دا کرنا میں اونہ کسانہ دی آواز باست اٹھانے آئی بھی ایک تنظیم بڑھائی ہے جیڑی کسانہ دے مسائل سمجھ دی بھی ہے اور اونہ نا اگلے فورم تک پہنچانے دی حیثیت بھی رکھ دی ہے سب تو پہلے یہ خوشی ہے دوچی گا لے کے ساڑھے ملک میں چڑھ بڑا ضروری ہے پہ جیڑا ایسی ایک فکرہ سنڈ دیا پہ کسان جیڑے اور جیڑی زراعت ہے اے دوے موشد دی ری دی ہڈی نے